بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المصطفی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویردہ جل جلالہ ومنوالہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ہنگامہ شور درد کسک اور نازک طریقے پر مسلمان انتہائی پریشان حیران ہے اور اس کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ابھی رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں یہودیوں کی طرف سے بیت المخدس میں جو دہشت گردانہ کا روائی کی گئی ہے اس کی مضمت اور اس کے سلسلے میں دل ٹوٹے ہوئے میں اس سلسلے میں کوئی خاص لمبی چوڑی بات نہ کہہ کر یہ تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہود کی گھٹی میں اسلام دشمنی ہے انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا انہوں نے اللہ والوں کا مذاق اڑایا اور نمالوں کتنی کتنی شناعتیں کی جن کا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں تذکرہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے پہلی مرتبہ نکالا اللہ تعالیٰ فرماتا پہلی مرتبہ ان کو یہود کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال باہر کیا اور دوسری مرتبہ حضرت فاروق عاظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرت العرب سے نکالا لیکن ان کی شناعت ان کی خباست اور ان کا بدلہ لینے کا جذبہ اور ان کا حسد ایسا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوئے اور ادھردھر منتشر ہو کر کے چین و سبون کے ساتھ نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے مسلسل اپنی کارروائیاں جاری رکھیں اور جب ان کو موقع ملا انہوں نے اسلام دشمنی کے لیے بہت کچھ کیا اور کر رہے ہیں ادھر آپ دیکھیں کہ ان کو نکالنے والوں میں سب سے پہلا نام اللہ کے حکم سے اللہ کا آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دوسرا نام فاروق عاظم کا ہے اول حشر سے یہ پتا چل گیا کہ ثانی حشر بھی ہوگا چنانچہ ثانی حشر فاروق عاظم کے زمانے میں ہوا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت المقدس کی کامیابی کے لیے اپنے جی جان کی بازی لگا دی اور اپنے آپ کو اس میں مصروف کیا مگر بیت المقدس آزاد کرا لیا آج وہاں کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ فاروق عاظم کہاں ہیں اور صلاح الدین ایوبی کہاں ہیں وہاں کی میناروں سے آوازیں آ رہی ہیں زبان حال سے وہاں کے ذرہات یہ پکار رہے ہیں کہ آج بیت المقدس میں مسجد اقصہ میں مسجد اقصہ میں فائرنگ کی گئی نماز پڑھنے کی حالت میں لوگوں کو مارا گیا زد و کوب کیا گیا اور فضا کو خراب کیا گیا یہ سارے حالات جو پیش آئے اس سے مسلمان لرز اٹھے اور ہر شخص جو ہے وہ غمناک ہے ہر شخص اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ شاید ایسا ظلم اس سے پہلے نہ ہوا ہو جبکہ یہ یہود جو ہے وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہیں اس وقت ضروری ہے کہ عالم اسلام متحد ہو اور تمام دنیا میں جتے مسلمان ہیں سب متحد ہوں اور ایسا لاحق عمل سامنے آئے کہ جس سے ان کی یہ خباستیں ان کی یہ شناعتیں جو ہیں وہ دور ہوں یہود سے قرآن پاک میں صاف لفظوں میں منع کیا اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا ان سے دوستی نہ کرنا یہ تمہیں دھوکہ دیں گے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں یہ تم سے کبھی محبت کرنے والے نہیں بنیں گے یہ جگہ فرمایا کہ لَا تَتَّقِدُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِهِ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالَ کہ تم ان کو اپنا رازدار نہ بنانا لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان سوئے ہوئے ہیں یا مسلمان اپنے ملک کو بچانے کے چکر میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں یہ طریقہ گار اسلام کے ساتھ وفاداری کا نہیں ہے بلکہ اسلام کے ساتھ بے وفائی کا ہمیں اسلام ملا ہے تو سب سے بڑی نعمت مسلمان کے لئے اسلام ہے اور مسجد اقصہ اللہ اکبر مسجد اقصہ تو ان تین مسجدوں میں سے ہے جن کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سفر کرنا ہے سفر کی اجازت ہے تو مسجد حرام کے لئے سفر کرو مسجد نبوی کے لئے سفر کرو مسجد اقصہ کے لئے سفر کرو یہ قبل اول ہے یہاں تمام نبیوں کا اجتماع ہوا ہے یہاں حضرت نے نماز پڑھائی ہے گویا نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اتنی مبارک مسجد اور اس مسجد کی اس طرح سے توہین ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے جب یہ ایک طرف تو یہ اہل کتاب ہو جاتا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو اس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اپنے ایجنٹوں کو چھوڑ رکھا ہے اور ان کے لئے کام ہو رہا ہے غزب خدا کا اسرائیل جس جگہ کے اوپر ہے وہ سارا ایریا سارا علاقہ لگ بھگ اجاز پچاس عرب ملک وہاں موجود ہیں مگر یہ کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو جانوروں کے ساتھ بھی ریک کرتا آدمی جو انسان تو انسان ہے جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہم اس وقت خاص طور پر جتنا وقت باقی رہ گیا ہے رمضہ رب مبارک کا اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں ان مظلوموں کے لئے دعا کریں اور ان ظالموں کی حلاقت کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو برباد کر دے ان کے اوپر ذلت تاریف فرما دے اور ان کو حلاق کر دے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں یا جو لوگ یہ حرکتیں کروا رہے ہیں اللہ پاک ہم کو اور آپ کو سب کو ایمان پر زدہ رکھے اور آل ابی اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہماری بے عزتی ہمیں رسوہ نہ کریں ان لوگوں کے سامنے جو ہماری رسوائی کے خواہش مند ہیں اللہ تبارک پہ تعلیٰ ہم سب کو توفیق وزید سے روازے اور آج شب ہے انتیسویں انتیسویں شب بھی شب قدر بے شابل ہے اللہ پاک حبادی دعاوں کو قبول فرمائے اور ہم کو ایمان پر زندہ رکھے ایمان پر موت دے اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے وآخر دعوانان الحبتل اللہ رب دعا